السلام علیکم میں نبید گسورہ آپ سے مخاطب ہوں یہ آج کی ویڈیو ان بھائیوں کے لیے ان بہنوں کے لیے جو میٹرک کر چکے ہیں آگے ان کے پاس مسائل نہیں ہے ایف ایسی کرنے کے یا ان کے پاس مائنڈ نہیں ہے کہ ایف ایسی ہم کریں اور نہ ان کے پاس آگے اتنی پیسے ہیں جس سے وہ آگے پاڑ سکے تمام تک مشکلات مسائل کافی سارے لوگوں کے اندر ہوتے ہیں تو آج ہم میٹرک کے بعد 10 کے بعد جن لوگوں کو شوق ہے کہ میڈیکل فیلڈ میں جاؤں لیکن کسی کی وجہ سے ہزاروں وجہ ہوتے ہیں آگے ایف ایسی نہیں کر سکے یا اچھے نمبروں کا حاصل نہیں کر سکے تو آج وہ لوگ میری ویڈیو بڑی توجہ سے اور غور سے سنیں آج ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کو وہ دس کورسز جو میڈیکل کورسز ہیں جو آپ میڈیکل ہسپتالوں میں یا آپ کو لوگ دیہاتوں میں جیسے آپ ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں چھوٹا ڈاکٹر بھی آپ کو کہا جا سکتا ہے تو فاسٹا فال پہلا کورس ہے ڈپلوما ان میڈیکل لیبارٹری ٹکنالوجی دو سالہ پرگرام ہے آپ کے سامنے کھون ٹیسٹ ہوتے ہیں بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں لیبز ہوتی ہیں جہاں ہم ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں تو اس طرح کے یہ کورسز کو میڈیکل لیبارٹری ٹکنالوجی کہا سکتا ہے ڈپلوما ان ریڈیو گرافی ٹکنالوجی جیسا کہ آپ کو ملوم ہے ہم اکسری کرواتے ہیں ایم آرائی کرواتے ہیں تو اس میں اسسٹن لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ڈپلوما ان ریڈیو گرافی کہا جاتا ہے تو تیسرے نمبر پر اگر لے لے ڈپلوما ان اپتمالک ٹکنیشن ڈی او ٹی جسے کہا جاتا ہے ہم آنکھوں کا اپریشن کروانے جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ کو یہ لوگ کام سر انجام دیتے ہیں ڈینٹل کے تیسری بات چوتھا لے لیں سٹھٹے کورسزیں ڈینٹل اسسٹنٹ سی ڈی اے بھی کہا جاتا ہے ڈینٹل ٹکنیشن بھی کہا جاتا ہے ڈینٹل ہائی جین بھی کہا جاتا ہے یہ کورسز بھی ویسے ایف ایسی کے برابر ہیں اور اس کے علاوہ ڈپلوما ان نرسنگ ڈینٹل جسے کہا جاتا ہے ڈسپنسر لے لیں نرس کا جو کام کلینیکل اسسٹنٹ جو کام سر انجام دیتے ہیں اس کے علاوہ ڈپلوما ان فارمیسی بی فارمیسی جسے کہا جاتا ہے بی کٹیگری جسے کہا جاتا ہے فارمیسی ٹکنیشن بھی کہا جاتا ہے میڈیکل سٹور بنا سکتے ہیں اپنا میڈیکل سٹور لسانس لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں جسے آپ کی بزنیس کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈپلوما ان فیزیو تراؤپی ڈی پیٹی ٹکنیشن جسے کہا جاتا ہے وردش جو ڈاکٹر کرواتے ہیں آج کل ہر بندے کو وردش کی ضرورت ہے یہ ان لوگوں کے لئے کورسز ہے اس کے علاوہ دیکھا جائے ڈپلوما ان میڈیکل انجنگ ٹکنالوجی الٹرا سونڈ وغیرہ چیزیں جو ہم تصیل لے کے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں ڈپلوما ان اپریشن تھائٹر لے لیں اپریشن تھائٹر میں جو ہم کام سمجھا سر جام ہوتے ہیں آج کل آپ کے سامنے ہر گھر میں اپریشن ہو رہے ہیں اور ہر گھر میں ایسے لوگوں مبتلا ہیں اور ہر ہسپیٹل میں اچھا اپریشن تھائٹر اچھے اپریشن تھائٹر میں دس سے پندہ لوگ ایک ٹیم کام کرتے ہیں اس کے علاوہ ڈپلوما ان میڈیکل ریکارڈ ٹکنالوجی ڈی ایمیرٹری جسے کہا جاتا ہے یہ تمام تر کورسز میٹرک کے بعد ہوتے ہیں اور یہ ان میں صرف کچھ کورسز ایسے ہیں جو آپ ایف ایسی کے ایکول بھی ہیں ڈسپنسر لے لیں کارٹیک ٹکنیشن لے لیں اور اس کے علاوہ فیزو تھراپی بے شمار کورسز ہیں میڈیکل کے جو آپ میٹرک کے بعد آسانی سے کر سکتے ہیں اس کا ویسے کریٹیریہ دیکھا جائے پرائیویٹ انسٹیوٹ بھی ہیں جو ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ دو سالوں کے فیز لیتے ہیں اور اگر کارٹیک ہسپتالوں میں دیکھا جائے یا کارٹیک ہوں میں دیکھا جائے گورنمنٹ کے تو اس میں تقریباً اچھے نمبروں کا ہونا لازمی ہوتا ہے کم از کم ایٹی پلس پرسنٹیج آپ کی ہوگی تو پھر بھی آپ کا نام آئے گا یہ تمام تر انفرمیشن آپ سے مخاطب کی ہے اگر اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی میڈیکل فیلڈ کے علاوہ میڈیکل فیلڈ میں آپ شموریت کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی بھی ٹپلومہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے لازمی کمیٹس کرنا ہے اپنے لازمی کمیٹس کرنا ہے اپنے لازمی کلیتے ہیں اللہ نکے باہم